اس ٹیٹوریل کے اندر ہم ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کا مین فادہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ماسٹر ڈیٹا بیس میں سے اپنی مرضی کے کسی بھی ڈیٹا کا آوٹپٹ کسی دوسری لوکیشن پر چاہتے ہیں تو وہ آپ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری کمپنی میں تمام وہ ایمپلائی جن کے نام کا پہلا لیٹر اے ہیں ان تمام کے ریکارڈ کو میں الگ جگہ پر میں پیسٹ کر لوں یا ان کو میں کال کر لوں تو اس کام کے لیے مجھے فلٹر جو ہے وہ میری زیادہ بہتر مدد نہیں کر سکتا ایسا کام کرنے کے لیے مجھے ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کے ذریعے ہی اپنے ریکوائیڈ ڈیٹا کو حاصل کرنا ہوگا تو ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے پاس جو ہیڈنگ اویلیبل ہے ہم اس ہیڈنگ کو رینج ہو لے کر کاپی کرتے ہیں اور اپنی ڈیٹا بیلز کے نیچے اسے دو دفعہ پیسٹ کرتے ہیں اور میں ڈیفائن کرتا ہوں کہ مجھے نیم میں سے تمام اے والے سٹونٹ کے ریکارڈ دیکھنے ہیں اس لئے میں نے اسٹارک ٹائپ کر دیا then میں ایڈوانس فلٹر کی کمانڈ کو استعمال کر رہا ہوں ایڈوانس فلٹر کے اندر انٹائر ورکشیٹ کی رینج آپ اپنی ڈیٹا بیس کی شیٹ جو ہے وہ آپ ڈیفائن کریں گے بائی ڈیفالٹ ٹمپیوٹر نے یہاں پر پوری ڈیٹا بیس کی رینج خود ہی اٹھا لی ہے اگر وہ رینج آپ کو غلط دکھائے تو آپ اسے خود بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں رینج ڈیفائن کرتے وقت اس بات تک خیال رکھنا ہے آپ کو کسی بھی extra raw اور column کی رینج آپ کو اس میں نہیں add کر دی ہے next ہمارے پاس option ہے criteria پوچھتا ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں میں چاہتا ہوں کہ میری اس ڈیٹا بیس میں سے وہ تمام employees کے record search کریں جن کے نام کا پہلا letter A سے شروع ہوتا ہو اور ان تمام record کو basically وہ ان تمام record کو basically وہ paste کریں another location تو وہ کونسی location ہوگی وہ copy to کے اندر ہم کے find کرتے ہیں میں نے کہا کہ اس heading کے نیچے آپ ان تمام record کو paste کریں heading کی range کو define کرنے کے بعد finally جب میں ok کرتا ہوں آپ دیکھیں اس نے میری master database میں سے A سے شروع نے والے تمام employees کے record کو نیچے search کر کے ہمیں دکھا دیا اگر میں A کی جگہ Z سے شروع نے والے تمام employees کے record search کرنا چاہتا ہوں اور میں just اس نام کو type کر کے letter کو type کر کے انٹر کروں گا تو وہ automatically record کو search نہیں کرے گا بلکہ اس کے لئے مجھے دوبارہ سا advance filter کی command کو استعمال کرنا ہوگا range database کی define کرنے ہوگی criteria define کرنا ہوگا اور copy کہاں کرے وہ area define کرنا ہوگا finally ok کریں گے تو وہ record ہمارے پاس یعنی Z سے شروع نے والے تمام employees کے record ہمارے پاس آئیں گے تو ایک best command جس کی مدد لیتے ہوئے آپ اپنے records کو آسانی سے search کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ advance filter کی ایک اور command کو میں اس طرح سے آپ کو سمجھاؤں کہ companies کے اندر وہ تمام record جو کہ duplicate ہوتے ہیں مثال کے طور پر عام طور پر جب ہم لوگ employee کے records یعنی email addresses کو maintain کرتے ہیں تو اس میں اکثر اس بات کے chances ہوتے ہیں کہ email address database میں duplicate ہو سکتے ہیں اور ہماری email سامنے والے person تک ایک سے زیادہ دفعہ جا رہی ہوتی ہے تو ایسی صورت کے اندر ہم جو duplicate email addresses ہیں اس کو remove کر دینا چاہتے ہیں for example ایک marketing company ہے جو کہ لوگوں کو email کرتی ہے اور ان کے پاس one lakh سے above email addresses موجود ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس email addresses میں کتنے duplicate email addresses ہیں اور وہ ان تمام duplicate email addresses کو remove کرنا چاہتی ہے تو ان تمام command یا کام کے لیے ہمارے پاس advance filter اور remove duplicate ایک best command ہے جس کی ہم مدد لے سکتے ہیں advance filter کی command کے ذریعے یہ کام کرنے کے لیے میں کچھ dummy email addresses type کر لیتا ہوں for example میں نے کچھ duplicate email addresses type کیے اور اب میں یہ چاہ رہوں کہ ان duplicate email addresses میں سے وہ تمام email addresses جو کہ duplicate ہیں وہ remove ہو جائے تو ہم جائیں گے data کے menu میں advance database کی range اس نے مانگی ہم نے وہ define کی criteria کوئی نہیں ہے ہمیں یہ record another location پہ چاہیے وہ location like میں نے پورا column define کر دیا لیکن اس تمام record میں سے مجھے صرف unique records دیکھنے یعنی وہ record جو کہ duplicate ہو رہے ہیں وہ کچھ سے delete ہو جائے تو ہم یہ check لگاتے ہیں unique records only اور ok کرتے ہیں آپ دیکھیں اس database میں سے unique records سے وہ ختم ہو گئے اور sorry unique records ہمارے پاس رہ گئے اور جو duplicate records سے وہ ہمارے ختم ہو گئے اور یہی کام میں نے اس وقت ایک الگ database جو ہے وہ میری master database ابنی جگہ موجود ہے اور میں نے اس کا output جو duplicate records سے وہ remove کر کے ایک نئی جگہ پر حاصل کر دیا اگر آپ چاہرے کہ آپ کی master database کے اندر ہی کام ہو جائے یعنی duplicate records یہاں سے remove ہو جائے تو پھر آپ remove duplicate کی command کے استعمال کرتے ہیں column define کرتے ہیں اور ok کرتے ہیں دیکھیں آپ کو computer کہتا ہے کہ one duplicate value found and removed three unique values remaining یعنی duplicate values سے ملی تھی اس کو اس نے remove کر دیا اور three duplicate values اس نے آپ کے لئے چھوڑ دیا لیکن اس نے کیا کیا آپ کی original database کے اندر ہی کام کر دیا اگر آپ چاہرے کہ آپ کی original database پر کام نہ ہو اور آپ اس کی ایک duplicate record حاصل کریں تو پھر اس کے لئے آپ advance filter کی مدد دے سکتے ہیں اور اس command کو حاصل کر سکتے ہیں next command ہے ہمارے پاس text to column text to column کی command کی مدد دیتے ہوئے ہم لوگ basically تمام text کو الگ الگ column کے اندر divide کر سکتے ہیں جیسے for example میں different headings type کرتا ہوں جیسے میں نے mark sheet کے اندر type کی تھی serial number name english math science total اور اگر انھی تمام heading کو میں ایک ساتھ لکھتا ہوں like serial number name english math science total enter کیا یہ تمام text جو ہے وہ ایک ہی cell کے اوپر آ رہا ہے میں چاہرہوں یہ تمام text جو ہے وہ اب الگ الگ column کے اندر خود سے چلا جائے تو اس کے لئے ہم لوگ text to column take the for next اور finish کرتے ہیں آپ دیکھیں اس نے تمام words کو اٹھا کر الگ الگ column کے اندر divide کر دیا actually logic یہ ہے کہ جہاں پر آپ نے word کے درمیان spaces دی ہوں گے وہاں سے computer text کو break کرتا ہے اور الگ الگ columns کے اندر divide کر دیتا ہے اگر آپ نے employee کے نام for example میں employee کا نام سید محمد احمد type کرتا ہوں اور میں اس کو text to column کرتا ہوں تو یہ ایک نام تین column کے اندر divide ہو جائے گا تو sometime یہ ہمارے لئے problem بھی create کر دیتا ہے sometime ہمارے لئے بڑا positive بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کو کہاں اور کیسے use کرنا ہے وہ سوچ کر آپ اس پہ کام کریں گے number two text to column ہمیشہ column wise text کو divide کرتا ہے raw wise اس پہ کام نہیں کر سکتا تو اگر آپ ابھی کبھی بھی text کو اگر raw کے در divide کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کمانڈ سے آپ کو کچھ زیادہ better results حاصل نہیں ہوں گے